خبروں میں آگے بڑھیں گے بھوپال سے یہ خبر راجل صباح چناؤں سے پہلے کملناتھ کی ڈینر ڈپلومیسی کی چرچہ ہے کملناتھ کے ڈینر میں دگجوں کو بلایا جائے گا ان کا جمعہ اوڑا لگے گا پردیش کانگریس کے دگج نتا بھی کملناتھ کے ڈینر میں پہنچیں گے تو جیتو پٹواری، دک وجہ سنگھ، یادو، سریش پچوری تمام جو بڑے نتا ہے دگج نتا ہے ڈینر میں پہنچیں گے ویدائکوں کے علاوہ کانگریس کے بڑے نتاؤں کو بھی ڈیلر میں بلایا گیا ہے راجل صباح چناؤں کے بیچ پارٹی کو ایک جھوٹ کرنا ان کا مقصد ہے آج رات آٹھ بجے ویدائکوں کو ڈینر پر بلایا گیا ہے EICC آج کر سکتا ہے راجل صباح کے ناموں کا اعلان اور پندہ فروری نومنیشن کا آخری دن ہے تو آج راجل صباح کے لیے ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے اور آج رات آٹھ بجے ویدائکوں کو ڈینر پر کملنات نے بلایا ہے تو ڈینر ڈیپلومیسی اور اسی کو لے کر چرچہ ہے اور سورج شرما اس وقت ہمارا ساتھ جڑ گئے ہمارے سیوگی سورج کیا کچھ خاص کہا جا رہا ہے ڈینر ڈیپلومیسی کے بارے میں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار اسا کئی مدوں پر انہوں نے کی ہے دیکھیں خاص طور سے آج کی ڈینر ڈیپلومیسی بہت الگ سندیز دینے کی کوشش کر رہی خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام دگست نیتاؤں کو اس ڈینر میں بلایا گیا خاص طور سے پور مکمتی دگوے سنگھ پہنچ رہے ہیں کانتیلال بھولیہ سورج پچوری ارنو یادو سہت تمام دگست نیتہ کانگریس کے پہنچ رہے ہیں ساتھی تمام جو بیدائک ہیں وہ اس ڈینر میں سامل ہو رہے ہیں تو کہنے کہیں اس ڈینر کو دلی کی میں خاص طور سے راجصبہ کی سیٹ کو لے کر دیکھا جا رہا کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار سونیہ گاندی سے ملاقات کے بعد کملنات کا نام چل رہا تھا کہ وہ راجصبہ جا سکتے ہیں ابھی تک کانگریس نے کوئی عدی کاری سوچی جاری نہیں کی ہے اور آج تیرہ تاریخ ہو چکی پندرہ تاریخ ہیں دو دن بھی سیس بچے ہیں راجصبہ کے نامانکن کو لے کر اس کو لے کر یہی قیاب جو قیاب سے وہ لگایا جا رہے گی سمبہ ہوتا تمام بیدھائکوں کو ایک جو ٹرکھنے کا سندیز دینے کی کوسس کی جاری ہے تاکہ جب راجصبہ کے لیے ووٹنگ ہو تو اس میں کم سکرم تمام جو بیدھائک ہیں وہ ایک ہوں اس کے ساتھ ہی جو بڑے نیتہ ہیں چاہے سورس پچوری ہوں کانتیلال بھوریا ہوں دگویسی ہوں ان کے من کی اکشہ کیا ہے کملے سور پٹیل کی بات کریں تو وہ تمام نیتہ جو راجصبہ پہنچانے کے لیے مجبوطی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے لیے کام کریں گے ان سبھی کے ساتھ مل کر چرچہ ہوگی وہ مانا جا رہا ہے کہ دلی سے بھی کسری سے کملنات کو لے کر ہری جھڈی ہے حالانکہ وہ جرور بیان دے رہے ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتے لیکن خبریں یہی نکل کر آ رہے ہیں سورج یہ سوال شاید اس لی بھی کیونکہ کملنات کو لے کر ہمیشہ سنشے کے بادل بنے رہتے ہیں کعاسوں کا دور چلتا رہتا ہے اور کنفیوز رہتے ہیں کانگریس میں لگاتر ہم نے دیکھا ہے کملنات کے بی جے پی میں جانے کی اٹھ کے لیے نکلنات کے بی جے پی میں جانے کی اٹھ کے لیے اور ان تمام اٹھ کے لیے کے بیچ خود کملنات کانگریس کی ایک جوٹہ کی بات کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ڈینر ڈپلومیسی کی بات کرتے ہوئے دکھائے دے رہے دیکھیں یہی کہاڑنا ہے کہ کمالنات نے تمام بدھائکوں کو بلائیا اور جو اندر کی خبر وہ بھی یہی کہ تمام دگج نیتاؤں کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کس طریقے سے پارٹی ایک جوٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا حالی میں اس طریقے سے سرجری ہوئی چاہے پردیس حددکشی طور پر جیتو پٹواری اکمان ملی ہو یا نیتر پتی پکش کے طور پر اومنگ سنگار کو کمان ملی ہو کہیں نہ کہیں یہ نئے چہروں کو موقع میں لائے پیڑی فرورتن ہوئی ہے تو ایسے میں مدپردیس سے اب رائے سبا یعنی اپر ہاؤس کے لیے کون وقتی مفید ہو سکتا ہے اس کو لے کر دلی منتھن کر رہا ہے اور سنبھاؤنا یہی ہے کہ بہت کچھ ڈینر کے بہانے کہیں نہ کہیں رائے سبا کو لے کر چرچہ کی جائے گی خاص طور پر تمام بدھائکوں کو ایک جھوٹ رکھ کے ایک سندیس دینی کی بھی کوشش ہے کہ دلی آلہ کمان کے سامنے کہ ہم سبھی ایک ہیں اور اسی ایکتہ کے ساتھ سائد رائے سبا تک پہنچنے کی کوشش بھی ہلے بہت دو شکریہ کریں گے